ہیلو فرینڈ آزکر کے خان پان کے چکر میں ہم بہت ہی جیسے بیمار ہوتیں ہوں دوستو چالیس سال کے عمر میں اسے سال کے ہو جاتے ہیں میں لب اسے سال کے سمجھ لگتے ہیں کیونکہ دوستو کیونکہ آج کل خان پان کسی پرکار سے ہمارے مائن پریسن کی دکت یا کسی پرکار سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے یا کسی پرکار سے ہمارے خان پان کوئی دکت ہو جاتی ہے لائیو اسٹریل چینچ ہو چکا ہے دوستو کیونکہ آج کل آپ کھاتے ہو پیتے ہو لیکن پھر بھی سواست نہیں ہوتے کیونکہ آج کل لائے سٹایل بہت زیادہ چینچ ہو چکا ہے کیونکہ آج کل ہم پانے پیتے کھانا بھی کھاتے ہوں تو اس میں ملاوٹ آ چکے جہاں دوستو کوئی بھی ہم چیز کھاتے ہیں تو اس میں ہر طرح سے ملاوٹ چیزیں آ چکے تو ہم کچھ نہ کچھ کیسے بھی کر کے بیمار ہو جاتے ہیں دوستو اچھا سواستہ رکھنے کے بعد میں بھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں خوب ایکسراج کرتے ہیں خوب وائم کرتے ہیں خوب جم جاتے ہیں پھر بھی ہمارے سارے کس نہ کس پرکار سے بیماروں گھیل لیتے ہیں دوستو کیونکہ دوستو ہم آج کل کیا ہمارے جو ڈائیڈیسٹ نے بہت زیادہ دکت ہو جاتے ہیں پچھنے کی دکت بہت زیادہ سمجھے ہو جاتے ہیں کوئی بھی ہم کھانا کھاتے ہیں وہ پس ایکسراج نہیں کرتے ہیں دوستو اور اس کے علاوہ ہمارے جو بھی پرابلم ہے جیسے کسی بھی پرکار سے بی پی سوگر لیو کسی پرکار سے کوئی نہ کوئی انفیکشن ہمیں گھیل لیتا ہے دوستو اچھا سواستہ اچھا کھانا پینا اس کے بعد میں بھی ہمارا جو ہے ڈائیڈیسٹ وہ دکت ہو جاتی ہے کھانپان اچھا رکھنے کے بعد میں بھی ہمارے کچھ نہ کچھ سمجھے ہو جاتی دوستو فل ڈائیڈیسٹ کوئی انڈا و انڈا کھاتے ہیں پھر بھی ہمارے سرینے کچھ نہ کچھ بیماریاں ہو جاتی دوستو تو آج ہم بات کریں گا ایک ایسی دوا کے بارے میں آج بتائیں گے جو ہمارے اندر سے جو بھی کوئی بھی دکت ہوتی ہی سمجھے ہوتی ہے جنگ سلپیٹ کوئی بھی سمجھے ہوتی ہے وہ ٹھیک کرتی دوستو کیونکہ دوستو آج آپ دیکھتا ہوں گے جنگ کھانے سے ہمارے کافی دکت ہوتی ہے ہمارے جو پیٹ اس میں سمجھے ہو جاتی ہے سو جانا جاتی ہے پیٹ میں ہلسر ہو جاتے ہیں اور کسی نہ کسی پرکار سے ہمارے پاس بھوڑا پا جاتا ہے جہاں دوستو چالیس کے عمر میں اس کی عمر کے ہو جاتے ہیں آج ہم بات کریں گے دوستو بھی کمپلیکس ٹیبلٹ کے بارے میں جہاں دوستو بھی کمپلیکس ٹیبلٹ اس کی یعنی ہم اس کو کسی پرکار سے بھی کمپلیکس ہمارا بھی کمپلیکس ٹیبلٹ کے بارے میں کیپسول کے بارے میں دوستو یہ سای جاندہ کی جانگلی اگر آپ ہمارے چینل کو پہلے بارہ آپ کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماروں انگیشن آپ کو جلدی سے مل سکے ہے دوستو تو گائج بات کرتے ہیں بھی کام بلیس کیاپسل کے بارے ہیں دوستو بھی کام بلیس کیاپسل کو پیوگ بیون پر کا تو دوستو بات کرتے ہیں بھی کام بلیس ڈیریک جیکسن بیٹامین بی کا سپلیمیٹ ہے یہ بیٹامین بی کے لیول ہوتا ہے اس قیارن جو ہونے والی سمجھے ہوتا ہے اس کے علاج کرتا ہے جہاں دوستو بیٹامین بی ایک آوشک پوسک تات ہوئے جو سورت اور نو ٹیشو بنای رکھتا ہے مستس کے کارے اور لا رکھت کوشکہ ہوت پادن جیسے بھیبن کارے کو کرنے میں مدد کرتا ہے دوستو اس پر کار سمشیہ کو ٹھیک کرتا ہے دوستو ہمارے جو پیٹم کوئی بھی ایلسر ہے یا کوئی بھی سمشیہ ہے یا کوئی بھی کلزوں میں دکھتے ہیں تو ان سارے سمشیہ کو ٹھیک کرتا ہے دوستو اس کے علاوہ دوستو یہ پورے سرین میں آکسیجر کی پریابت آ پورتی سنی چیت کرنے کے لیے بھیٹامینی بھی کمبلیس بھی اینرڈی کی طرح کام کرتا ہے ہمارے لئے بہت ہی آوشک ہوتا ہے دوستو اس پر کاری کرتا ہے دوستو اس میں بیٹامین بی کمبلیز بیٹامین بی کیپسول یہ سارے اس میں تطور ہوتا دوستو اب بات کرتے ہیں دوستو اس کے سائی ڈیفٹ کی جائے دوستو اس کیپسل کو لینے سے کچھ سائی ڈیفٹ ہو ستے ہیں اس سے الٹی ہونا گبریٹ ہونا بیچین ہونا تھکان ہونا شریر پر چھٹی چھٹے لاز دانے ہونا یہ اس کے کومن سائی ڈیفٹ ہوتے ہیں اگر اسی کوئی سمجھتے ہیں تو hisبٹ ت Kolras دوستو اس لیو دیوان مل سکتے ہیں کو مدیان دوستو اس کفلی کیائی ہر میں بات کرتے ہیں دوستو بھیch جامٹہ کیا کرتا ہے یہ مو而且 شر شرک کے سائی ڈیفٹ سر پھر موجبنی کا ل instal پہنچ اس سوہے سام کو لے سکنے آپ کو لینا ہوتا ہے دوستو دوستو ایم آر پی کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈھائی روپے میں آسانی سے مل جائے گا جیہاں دوستو بی کسل جو کیپسل ہوتا ہے وہ آپ کو آسانی سے ہر میڈیکل شکل پر دو روپے میں مل جائے گا ڈھائی روپے میں مل جائے گا بی کمپلیکس فور ویڈ بیٹامین سی کیپسل جیہاں دوستو ایک کیپسل کا نام ہے اور اس کے بیٹامین بی کمپلیکس بھی ہوتا ہے یا بی کشل کیپسل بول سکتے ہیں تو اللہ لگ نام ہوتے ہیں تو آپ کو دوا دیکھ کری لینا ہے تو آپ کو ہماری بتائی ہوجینگر کیسے لگے ہمیں کمینٹ کر کے بتائیے اور امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھا لگا گا تو آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور ایسے پیار دیتے رہی ہے تھینکی سو مچ